کیلہ یہ گنوں کا خجانہ ہے جس سے کئی طرح کے صحت کے لاب ملتے ہیں کیلہ میں آئرن، کیلشیم، فائیور، پروٹین، پوٹیشیم، کاربو ہائیڈریٹ، فاسپورس اور بیٹامنز کافی طرح کے پوشکتتوں کا یہ بھنڈار ہے دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیلہ کے فائدوں کے بارے میں دوستو جیسا کہ بات بتا دیں آپ کو کیلہ کسی بیماری کا علاج نہیں کرتا ہے یہ بیماری سے بچاؤ کرنے اور ان کے لکشنوں کے پرباہوں کو کم کرنے میں صحیح ہے پیڈیو میں ہم آگے دی فائدوں کی بات کریں تو کیلہ جو ہے سب سے پہلے ہردے سواست کے لئے بہت ہی بہترین ہوتا ہے اس میں پوٹیشیم کی اچھی خاشی ماطرہ ہوتی ہے جو رکت چاپ کو سامانے رکھتا ہے اور ہردے سمندی کاریوں کو صحیح طریقے سے کرنے کے لئے کیلہ کافی فائدے مند ہے اس کے علاوہ اونچے رکت چاپ میں کیلہ کافی فائدہ کرتا ہے چونکہ پوٹیشیم جو ہے رکت واہکاؤں کی دیواروں کو ریلیکس کرتی ہے جس سے کی رکت چاپ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے نیکس جو بینفیٹ ہے ڈائجیسن سسٹم کے اوپر بینفیٹ ہے کیلہ کھانے سے آپ کا جو پاچن کریا ہے پاچن سواست ہے وہ کافی صحیح ہو جاتا ہے پاچن تنتر کوئی ٹھیک رکھتا ہے کیونکہ اس میں فائبر کی اچھی خاشی ماطرہ ہوتی ہے اس کے علاوہ کب جو جیسے پیٹ سماندھی سمشیاؤں سے یہ نجات دلاتا ہے اور مل نکاشی کے پرکریا کو یہ کافی آسان کر دیتا ہے نیکسٹ آپ کے مائنڈ کو یہ ریلیکس کرتا ہے کیلہ جو ہے کئی ادھن سے پتا چلا ہے کہ اس میں بیٹامین بی سکس کی کمی سے بیشکوں کی مستش کے جو کارے پرانالی ہو کمجور ہو جاتی ہے چونکہ کیلہ میں بیٹامین بی سکس پا جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے نربست جو ہے یہ سریر اور مستش کے بیش سندیس جو بھیجتے ہیں وہ سواست ہو جاتا ہے نیکسٹ ہے کیلہ ہماری ہڈیوں کے سواست کے لئے کافی فائدے مند ہے دوستو اس میں کیلشیم ہے فاسپورس ہے جو ہڈیوں کے بیکاس و مجبوتی کے لئے کافی اہم بھومکہ نباتے ہیں چونکہ کیلہ میں موجود جو میکنشیم ہے وہ ہڈیوں کے بیکاس کے لئے اور کیلشیم جو ہے وہ ہڈیوں کے بیکاس کے لئے کافی مہتپون ہوتے ہیں اس لئے کیلہ کھانے سے ہمارے جو ہڈیاں ہیں کافی سٹرونگ ہو جاتی ہیں یادی مدمئے پیشنٹس کی اوپر بات کریں تو کیلہ جو ہے اس میں مدمئے کے پیشنٹس میں بھی کافی یہ فائدہ پہنچاتا ہے چونکہ کیلہ میں پورٹیشیم پہ جاتا ہے پورٹیشیم مدمئے کے علاج اور بچاؤں میں ایک شہائق بھومکہ یا اہم بھومکہ بھی کار سکتے ہیں نباتا ہے نیکسٹ ہے ڈائریا ڈائریا ہونے پہ کیلہ جو ہے کافی فائدہ دیتا ہے کیونکہ کیلہ میں پیکٹین پہ جاتا ہے جو ایک پرکار کا یہ فائبر ہوتا ہے اور فائبر باؤل مومنٹ کو نینتریت کر کے ڈائریا سے نیجات دلاتا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہینگ اوبر کے اوپر دوستو ہینگ اوبر ہو جانے پر جیسے مالی جا الکوہل کی مطلعہ یہ دیا پر شہائق میں ادھیک ہوگی تو ہمارے شہائق میں کیا ہوتا ہے کہ پروٹیشیم، مینگنیشیم، سوڈیم جیسے منزلز جو ہے وہ انبیلنسٹ ہو جاتے ہیں اور ان کا استر جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے کیونکہ کیلے میں پروٹیشیم اور مینگنیشیم کی اچھی ماترہ ہوتی ہے اس میں ہلکا سوڈیم بھی ہوتا ہے جسے کی ہینگ اوبر کے لیے یہ کافی اچھا مانا جاتا ہے نیکسٹ انمیا دوستو انمیا جو ہے وہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے اور انمیا میں کیا ہوتا ہے کہ لال رکھت جو کوشکائیں ہوتی ہیں ان کی کمی ہو جاتی ہے اور کیلہ کھانے سے کیا فائدہ ہے کہ اس میں فولٹ پا جاتا ہے جو کہ اس کے چلتے کوشکائیں جو ہیں وہ بننا چالو ہو جاتی ہیں اور انمیا کا جو خطرہ ہے وہ سدھر جاتا ہے چونکہ انمیا میں فولٹ کی کمی ہونے کے چلتے لال رکھت کو نکائیں نہیں بن پاتی اور کیلہ میں فولٹ کی ایک اچھی خاشی ماترہ پا جاتی ہے اس کے بعد اسٹریس تناؤ اس تناؤ سے چھٹکارہ دلانے میں کیلہ جو ہے کافی اہم بھومکہ ہے چونکہ اس میں بیٹامین بی ہوتا ہے بیٹامین بی جو ہے وہ ہماری تناؤ کو کم کرنے اور کاری شمتہ کو بڑھانے میں کافی اہم بھومکہ نباتا ہے کیلہ کھانے سے ہم انرجیٹک ہو جاتے ہیں چونکہ کیلہ میں کاربو ہیڈرٹ پا جاتا ہے یعنی کھالی پیٹ کیلہ ہم کھاتے ہیں تو کافی ہم کو بینفیٹ ملتا ہے کیلہ میں ارجہ کا اچھا سروت ہوتا ہے یا آپ جیم جاتے ہیں یا ایکسرسائیز کرتے ہیں اس داروں سری میں جرری ارجہ کو بنایا رکھنے کے لیے کافی مددگار ہوتا ہے جو بھی ایتھلٹ پرسن ہوتے ہیں کیلہ کو جرور سیون کرتے ہیں ایکسرسائیز کرنے کے بعد اور ایکسرسائیز کرنے کے پہلے بھی اس کے علاوہ آئی سائٹ کے لیے آنکھوں کے لیے کیلہ جو ہے اور شدیہ گونڈ اس کے جو ہے کافی فائدے مند ہے چونکہ کیلہ میں بہت سارے جروری پوشکتتوں ہیں اس کے علاوہ کیروٹینوائیڈ سے یہ سمرید ہوتا ہے بیٹامین اے بھی ہوتا ہے اس کے اندر جو کی ریٹینہ میں پیگمنٹ کو بڑھاتا ہے اور اس سے ہمارا کیا ہوتا ہے کہ آنکھ جو ہوتا ہے وہ صحیح رہتا ہے اس کے علاوہ اندرہ میں کیلہ جو ہے کافی فائدے مند ہوتا ہے اور روک پرتیلدک شنطہ ایمینٹی سسٹم کو یہ کافی انہینس کرتا ہے چونکہ یہ کیلہ جو ہے اس میں میگنیشیم کا یہ اچھا سروت ہے بیٹامین اے کا سروت ہے جو کہ ایمینٹی سسٹم کو بوشٹ کرتا ہے اس کے علاوہ مارننگ سکھنیس کی پرابلم ہوئی موٹ چینج ہونے کی پرابلم ہوئی فیٹ لوس کی پرابلم ہے دانتوں کو سفید کرنا ہے یا سکین سریلیٹڈ کوئی پرابلم ہے یا پیٹ کا السر ان سبھی میں کیلہ جو ہے کافی مہتفرن بھومی کا نبھاتا ہے تو میں اشکر کرتا ہوں دوستو آپ کو آج کا ویڈیو کافی اچھا لگا ہوگا اور آپ کو جرور کچھ نیا سکھنے کو ملا ہوگا ملتے ہیں دوستو اسی طرح کے پھر سے نئے ویڈیو اور نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیواد